بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہی سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی دنیا میں اگلام بازی کا آگاز سب سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ تم لوگ وہ کام کرتے ہو جو جہاں میں تم سے پہلے کسی نے نہ کیا لوت کی بستی کو فرشتہ اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان پر لے گیا پھر وہاں سے نیچے گرا دیا یوں یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی اس دنیا میں وہ قومیں بھی آباد تھی جو جہاں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی اس قوم نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اس کی نافرمانیوں کی بدولت گرک کر دیا اٹھارویں صدی میں ایک کسان اٹلی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں پانی ایک بہت بڑی نحمت کا درجہ رکھتا تھا ایک دن اس کسان نے زمین میں کواں کھودنے کی کوشش کی مگر نیچے سے پانی نہ نکلا کسان کو ایک ایسی چیز ملی جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی اس کسان کو نیچے سے ایک گمشلہ شہر ملا یہ شہر اس وقت دنیا کا عظیم شہر تھا اس کی بلندوں بالا عمارتیں اس کی شان تھی اس شہر کی تلاش ماہرین کو تین ہزار سال سے تھی یہ شہر کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ اس شہر کی داستہ حیرتناک تھی یہ شہر اس قدر جدید تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے اس شہر کا نام پومپی تھا اس وقت اٹلی کو روم کہا جاتا تھا یہ شہر مجودہ اٹلی کے شہر ناپولی کے نزدیک واقعہ تھا یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے سات سو سال پہلے عباد ہوا یہ وہ پہلا شہر تھا جس میں شراب کے کلب بیکریاں جوے کے اڈے خوبصورت امارتیں پانے کی نکاسی کا بہترین انتظام پورے شہر کے لیے ایک جگہ ہمام جہاں مرد اور عورتیں مل کر نہاتے دنیا کی بہترین لائبریری بہترین حسبتال گلہ جمع کرنے کے بہترین انتظامات یہی وہ شہر تھا جہاں سے فواروں کا آگاز ہوا اس شہر کے ہر گھر میں فوارے تھے شہر کو صاف رکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گئی یہ شہر اس وقت دنیا میں جنت کا درجہ رکھتا تھا یہ وہ پہلا شہر تھا جس نے بسکوٹ اجاد کیا یہ دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی بیتل خلا ہوتا جہاں مرد اور عورتیں ایک ہی لائن میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے یہ لوگ گندگی کو صاف کرنے کے لیے لکڑی کے اوپر کپڑا لبیٹ کر اسے استعمال کرتے اس شہر میں بے ہیائی کی قدر میں ازافہ ہونے لگا رفتہ رفتہ یہ شہر پوری دنیا کا سب سے بڑا بے ہیائی والا شہر بن گیا اب لوگ اس شہر کو ذرا تجارت یا جدید شہر کی وجہ سے نہیں جانتے تھے بلکہ اسے ایک ازاد خیال شہر تصور کیا جاتا اس شہر میں دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو لایا جاتا پھر اس شہر سے باشا ان لڑکیوں کو رکھیل بنا کر ساتھ لے جاتے اس شہر میں ہر طرح کی برائی کی جاتی کھلے عام جنسی تلقات قائم کیے جاتے روڑوں کے اوپر شہر عام بے ہیائی کی جاتی اس شہر میں جسموں کا کاروبار ہونے لگا یہ قوم اس قدر بے ہیا ہو گئی کہ لوت کی قوم سے بھی آگے نکل گئی پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوا جو لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا یعنی کہ اس قوم پر بھی آسمان سے پتھر برسائے گئے یہ شہر اپنی حرکتوں کی وجہ سے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم سے بھی آگے تھا لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح اس شہر میں بھی عورتیں عورتوں سے جبکہ مرد مردوں سے بدکاری کرتے یہ قوم اس قدر بے ہیا تھی کہ یہ جانوروں سے بھی اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے گریز نہ کرتے جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ تھا صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی اس کام میں پیش پیش تھے اس شہر کے امیر لوگ کبا خانہ کے مالک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم فروش گلاموں کو بھی فروخت کرتے تھے اس شہر کے امیر لوگوں کی بیگمات اس لانت میں مبتلا تھی اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بے ہودگی اور بے ہیائی کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کس قدر بے ہیا تھے ان مورتوں کو دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس شہر کی دیواروں پر اس قدر بے ہودہ الفاظ لکھے ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اس شہر کا ہر آدمی فطرت کے اصولوں کے خلاف تھا دیواروں پر انتہائی شرمناک فکریں لکھے ہیں ان فکرات کو دیکھ کر ان کے ذہنوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر جنس پرست تھے یہ شہر ایک پہاڑ کے نزدیک واقعہ تھا جس کا نام وسوس تھا یہ لوگ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ اچانک پہاڑ میں لاوہ پھوٹ پڑا اس پہاڑ کی راک اور پتھر اس پومپی شہر میں آگرے پومپی شہر کے تیس ہزار لوگ راک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے پانچ دن تک یہ لاوہ آگ اگلتا رہا اس لاوے سے نکلنے والے پتھروں نے شہر کی امارتوں کو تہس نیس کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو صفحہستی سے مٹا دیا یہ پورے کا پورا شہر راک کے نیچے دفن ہو گیا کئی سال تک اس شہر کی طرف کوئی نہ آیا کیونکہ وقفے وقفے سے لاوے کے پھوٹنے کا سلسلہ شروع رہا یہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گیا یوں لوگ اس کے نام و نشان کو بھول گئے سترہ سو پچاس میں اس شہر کو اچانک دریافت کر لیا گیا ماہرین نے اس کی خدائی کی تو اس کی گلیاں کلاب واشروں ویسے کے ویسے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس وقت نازل ہوا جب یہ لوگ گناہ کبیرہ کر رہے تھے اس شہر کی جب خدائی کی گئی کہ لوگ کس قدر غلط حرکات کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا جبکہ اس کی لاش لاوے کی راکھ کی وجہ سے محفوظ رہی آج بھی پومپی میں رہنے والے لوگوں کی لاشیں بے گورو کفن پڑی ہیں ان تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ بدفعلی کرنے میں مصروف تھے زیادہ تر مجسمیں اسی طرح کے تھے جس میں مرد مرد سے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر رہا ہے اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اس شہر میں زندگی کی ہر عصائش مجود تھی لیکن افسوس ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اس کی حدوں کو کراس کیا پھر یہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئے اس طرح کا ایک اور شہر دریافت ہوا جو اردن اور اسرائیل کے درمیان ہے اس شہر کو صدوم کہا جاتا ہے اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے اس شہر میں قسم قسم کے پھل پائے جاتے تھے یہاں سے گزرنے والے ان کے مہمان بن جاتے یہ لوگ ان مہمانوں سے بہت تنگ تھے ان لوگوں کو مہمانوں کو روکنے اور بکانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ابلیس ایک بوڑے کی صورت میں ان کے درمیان آیا ان لوگوں سے کہنے لگا اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو میری یہ اصلاح ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ فیلے بد کرو ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر ان کی بستی میں آئے اور پھر ان سے فیلے بد کیا رفتہ رفتہ یہ لوگ اس کام کے عادی ہو گئے پھر یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بد فیلی کرنے لگے جب لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو یہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اترے یہ فرشتے انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے لوت علیہ السلام کی بیٹی ان فرشتوں کو اپنے گھر لے آئی حضرت لوت علیہ السلام ان مہمانوں کے بارے میں فکر مند ہونے لگے بستی کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا وہ لوگ بدفیلی کرنے میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ لوت علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑ گئے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اس گندے کام سے منع کیا مگر وہ لوگ اس کام سے باز نہ آئے حضرت لوت علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے دروازے کو بند کر دیا پھر ان لوگوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ لوگ اندے ہو گئے وہ کہنے لگے لوت تم ہمارے خلاف جادوگر لے آئے ہو حضرت لوت علیہ السلام دل میں فکر مند ہونے لگے جب یہ مہمان چلے جائیں گے یہ لوگ مجھے عذیت دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی پریشانی اور بے بسی دیکھ کر کہنے لگے آپ گھبرائیں مت ہم اللہ کی جانب سے بیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اس قدر قوم کی بیٹیاں مجود ہیں تم ان سے نکاح کر لو تمہارے لیے یہ پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے مقابلے میں رسوا نہ کرو وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی گرض نہیں تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں فرشتے لوت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اپنے اہل و آیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مر کر نہ دیکھے بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس بستی کو الٹا کر پٹک دیا آسمان سے پتھر برسنے لگے ہر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا جس پر اس نے برسنا تھا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو آسمان کی جانب لے گئے پھر اس بستی کو نیچے الٹا دیا یہ بستیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی واہلہ جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی کہ قوم لوت پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا امریکی اثار قدیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوت کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں امریکی ٹیم نے اس شہر کی دو حصوں میں نشاندہی کی ہے جبکہ قرآن پاک نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا دوستو لوت علیہ السلام کی بیوی کا بت آج بھی بہیرہ مردار کے پاس مجود ہے دوستو ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ جو اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حق دار بنیں گا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین